اسلام علیکم اسمان سعید فیٹو فیٹ سیریز ویک ایٹ ویک ایٹ یعنی کہ آج جو ہماری یہ سیریز ہو جائے گی کمپلیٹ ویک سیون تک کی میں نے آپ کے ساتھ کنڈیشن بھی شیئر کی تھی اور سارا جو نولیج تھا جو انفرمیشن تھی نیسیسری وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ویک ایٹ میں میں نے آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کرنی تھی بقاعدہ آپ کے ساتھ میں اپنے کمپلیشن تک کا بھی سارا سین شیئر کرتا کہ کس طرح سے میں لوڈنگ کرتا اور کیا سارا سین کرتا بٹ ڈیو ٹو کرونا وائرس جو کہ کینسل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی ڈائیٹ کر دی ہے بریک بٹ میں آپ کے ساتھ ویک ایٹ کا ڈائیٹ جو ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں تو سر سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنی ویک سیون تک کی ٹرانس فورمیشن کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ویک سیون تک کتنا کچھ اچیو کیا تو چلیں ویڈیو جو ہے وہ سکرین پر سٹارٹ ہو گئی ہے آپ اہلے وہ دیکھ لیجئے یہ جو میری ویڈیو ہے یہ میری لاسٹ ڈے کی ویڈیو ہے یہ لاسٹ سیڈے ڈے کی ویڈیو ہے جو کہ میں نے کیونکہ مجھے تھا کہ نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ کمپیڈیشن ہو جائے گا بٹ نہیں ہو سکا اور کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آلموسٹ بڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ شرنڈیڈ ہو چکی ہے اور تھائیز بغیرہ ہر طرح کے مسل جو ہے وہ پرومیننٹ ہو گئے ہیں اب لاسٹ میں کیا کرنا تھا صرف اس میں سے وارٹر کو ڈھوپ کرنا تھا اور وہ کم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیک ویک میں جو کہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کروں گا تو دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ پورے سات ہفتوں میں اپنی بوڈی کو ایک کنڈیشن میں لاتے ہیں ایک دپت میں لے کر جاتے ہیں بوڈی سے فیٹ کو ریڈیوز کرتے ہیں اور مسلز کو کرتے ہیں پرومیننٹ اور لاسٹ ویک جس کو ویک کہا جاتا ہے وہ ویک ایڈ بھی ہو سکتا ہے ویک ٹویل بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی ڈائیٹ پہ بیس کرتا ہے لیکن ہماری کیونکہ ایڈ ویک کی سیریز تھی تو ہمارا ایڈ ویک تھا اب اس میں کیا کرنا تھا ہم نے بوڈی سے کرنا تھا وارٹر کو فلش آؤ تاکہ مسلز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شار اور شریڈڈ ہارڈ لوک ہو سکیں لیکن سب کے ساتھ ہی ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بوڈی بیڈنگ کا میں آپ کے ساتھ وہ کنڈیشن اپنی شیئر نہیں کر سکا جس کو میں پیک کنڈیشن کہتا ہوں جو میں نے شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ بٹ کیونکہ میں نے ڈائیٹنگ توڑ دیا یار اب کیوں مزید میرا جو ہے کمپیٹیشن جو ہے وہ اس کے چانسز نہیں ہیں ہونے کے جس کی وجہ سے میں نے جو ہے اس کو بریک کر دیا اس کو ڈائیٹ کو بارال اب کرنا کیا ہے کہ یہ دیکھو آپ نے جو ہے نا کاربز مین آگے تھا کاربز کاربز بنی جیسے کہ آپ کو بتایا تھا ایک گرام کاربو ہائیڈرٹ انٹیک کرنے سے آپ کی بوڈی فور ایمل یعنی کہ فور میلی لیٹر وارٹر ہولڈ کر دییا اس وجہ سے اس ویک میں ہم کیا کریں گے کاربو ہائیڈرٹس کو بلکل کر دیں گے بند جی ہاں یہ سننے میں بڑا عجیب سا لگے گا کہ یار ابھی تک تو انہوں نے کوئی کاربز نہیں بند کروائے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں کہ جی ہاں یہ وہ وار ٹائم آ گیا ہے جب آپ کو کاربو ہائیڈرٹس سے بلکل جان چھڑوانی پڑے گی آپ کو صرف پروٹین ڈائیٹ پر ہی سروائیو کرنا ہوگا کتنے دن پانچ دن وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پانی آپ نے کاربو ہائیڈرٹس تو کر دی ہے بند لیکن پانی کا انٹیک آپ نے حض سے زیادہ رکھنا ہے لوگ اس میں پیک ویک میں آ کر کیا کرتے ہیں کچھ غلطیاں کرتے ہیں بھئی پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں جہاں پر ان کی کنڈیشن کا ہو جاتا ہے بیڑا غرق یعنی کہ سمجھ لوگ کہ آپ اپنی پیک کو ہٹ کرنے سے پہلے پہلے نقصان میں چلے جاتے ہیں آپ نے پانی نہیں بن کرنا کمپیڈیشن سے پندرہ گھنٹے پہلے تک آپ نے پانی کو خوب پینا ہے لیکن اس کا میں پروسیجر پورا بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پینا ہے تو دیکھو یہاں فرس تری ڈیز جو ہے آپ پیو گے پانچ سے چھے لٹر وارٹر لازمی ڈیلی بیس پر پینا ہے پھر اس کے بعد جو لاز کے تری ڈیز رہ جائیں گے آپ نے پانی کو کر دینا ہے تین لٹر پر لے آنا ہے یعنی کہ جب آپ کو بہائے کہہ لیں کہ تھسٹے والا ڈے ہوگا تو آپ نے تین لٹر پانی پینا ہے پھر فرائیڈے کو آپ نے پانی کر دینا ہے دو لٹر اور لازٹ پر سیڈے والے دن آپ نے پانی کو کر دینا ہے بن اور سنڈے والے دن جو ہوگا وہ آپ کا شو ہوگا لیکن اگر آپ کا کونٹیسٹ ہے فرائیڈے والے دن پری جیجنگ ہے سوری سیڈے دن والے دن پری جیجنگ ہے یا فرائیڈے کو آپ کا ویٹ ہونا ہے تو پھر آپ نے پانی کو اٹھا کے تھوڑا سا پیچھے لے جانا ہے پانی کو پہلے جو ہے آپ نے سٹوپ کر دینا ہے یہ میں پیک ویک کی جو ہے الگ سے ویڈیو بنا کر آپ کو سارا سمجھا دوں گا بارال اس ویڈیو میں آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ پانی کو آپ نے بند نہیں کرنا اس کے بعد ایک اور چیز آئے گی وہ ہے سالٹ سالٹ بھی میں نے آپ کا پورے سات ہفتے تک میں نے آپ کو یوز کروایا ہے سالٹ آپ نے کھایا ہے ڈائیٹ میں میری بھی سالٹ تھا میں خود انٹیک کرتا رہوں میں نے کوئی سالٹ بند نہیں کیا اب وہ ویک ہے جب میں سالٹ کو بھی سٹوپ کر دوں گا بکوز سالٹ کی کیا نیچر ہے وہ ہے وارٹ کو ہولڈ کرنا آپ کی بوڈی میں وارٹ سالٹ کی وجہ سے ہولڈ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم وہ ہر چیز آوائیڈ کریں گے جس کی وجہ سے ہماری بوڈی وارٹ کو ہولڈ کرے لہٰذا سالٹ کو بھی ہم کر دیں گے اپنی ڈائیٹ سے سکپ اور سوڈیوم سوڈیوم جو کہ ہماری ڈائیجیشن میں حلپ کرتا ہے سب کچھ ملگا ہے ضرورت نہیں بڑھے گی یہ ہو گیا اب لاسٹ پر آپ نے میلز کیسے لینے ہے تو دیکھو یہ بریک فرسٹ کرو گے تو ایکز یوز کرنے ہے ایکز ہو جائے گیا بلیک تی اور وہ ہو جائے گی بلیک کوفی ہو جائے گی بس اور پہلے آپ نے اس سے پہلے پانی پی لیا تھا کوئی براؤن برنڈ نہیں لینے کوئی سویٹ پٹیٹوز نہیں لینے وائٹ رائس نہیں لینے کوئی بھی کاربو ہائیڈرٹ والی چیز آپ نے انٹیک نہیں کرنی اس کے بعد آئے گا لنچ تو لنچ میں آپ کے پاس چکن اویلیبل ہے تو چکن کے جو ہے آپ نے لاسٹ پر بون لیس لینا ہے اور بیسٹ میں نے آپ کو بار بار ایک چیز کہیے چیز پیس آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چکن کے چیز پیس ہی یوز کرنے ہے تھائیز ڈرم سٹیک یا کہہ لیں کہ آپ اس کے ونگز کوئی بھی دوسرا پارڈ آپ نے یوز نہیں کرنا وہ بھی فورٹین گرام فیٹ کو ہولڈ کرتا ہے اس کی نیچر ہے کہ اس میں چودہ گرام پروڈین ہوتی ہے آپ نے وہ بھی نہیں لینا ٹریننگ سے پہلے تب بھی آپ چکن ہی یوز کریں گے ٹریننگ کے فوراں بعد آپ پوسٹ ویک آؤڈ میں لیں گے وائٹ ایگز اور رات کو جو آپ نے سوتے ہوئے پرنے ڈینر کا میل لینا ہے لاسٹ میل لینا ہے تب بھی آپ نے چکن ہی کو یوز کرنا ہے یہ بہت ایک ہیکٹک قسم کا جو ہے وہ ویک چلے گا اس ویک کے بعد جو آپ کو خوشی ملے گی جو آپ کو ریزلٹس ملیں گے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہوگی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جیم اور یہ مایونیس وغیرہ ان کا کیا کام ہے آخر یہ یہاں پر کس وجہ سے رکھے گئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں فرائیڈے تک کا فور ایزمپل آپ نے چکن کے ساتھ گزارا کر لیا انڈو کے ساتھ گزارا کر لیا اب آپ کا کونٹیسٹ ہے یا آپ کا شوٹ ہے یا آخر آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے دو ہفتے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو دیئے ہیں تو اب آپ کو کوئی نا کوئی تھوڑا سا ریزلٹ تو چاہیے نا تو ریزلٹ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ فوڈوگریفی سب سے بیسٹ آج کل کر جو ہے وہ ہے شوٹ میرا جو تھا میرا شوٹ بھی کینسل ہویا ہے صرف کس جیسے جیم جو ہیں وہ کلوز ہو گئے ہیں جب جیم بھی بند ہو گئے تو میں شوٹ کہاں جا کے کروں گا جس کی وجہ سے مجھے کافی نقصان ہوا ہے ورنہ میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی برحال اب آپ کیا کرو گے فورجمپل آپ کا فرائیڈے یا سیڈیڈے والے دن جو ہے وہ شوٹ ہے یا کہہ لیں سنڈے والے دن آپ کا شوٹ ہے یا آپ کا کونٹسٹ ہے تو اب آپ نے جب اپنے پانی کو کر دی ہے سٹوپ یعنی کہ اب آپ نے پندرہ گھنٹے پہلے شوٹ سے یا کونٹسٹ سے پانی کو نہیں پینا ہے تب آپ کیا کریں گے تو آپ کیانے کیا کرنا ہے تب آئے گا یہ جیم کیچپ مایونیس اور یہ وائٹ پریڈ یہ ساری چیزیں تب آپ کو کریں گی ہیلپ ہیلپ کیسے کریں گی اس کو کہتے ہیں لوڈنگ آپ نے تب کیا کرنی ہے لوڈنگ کرنی ہے لوڈنگ کرنے کے لیے آپ کی بوڑی میں شگر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور کاربو ہائیڈریٹس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے سمجھنے کے انہی سے لوڈ کرنا ہے اپنے آپ کو اور جو لوگ اپنی بوڑی کو لوڈ نہیں کرتے اپنی بوڑی کو گلوکوز دوبارہ نہیں دیتے ان لوگ کے مسل ڈل ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے کمپیڈیشنز میں دیکھا ہوگا لوگوں کی کنڈیشن ویسے تو بہت فٹ ہوتی ہے اون تا سٹیج وہ بلکل ڈل ہو کر آتے ہیں ڈیو ٹو ریزن اس کا ریزن کیا بنتا ہے کیوں ہوتا ہے وہ لوڈنگ اچھی نہیں کرتے تو بھائی آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے رات ساری آپ کو سینڈویچ کرنا ہے آپ نے اسٹرم کھانا پیزا وغیرہ تو نہیں کھانا رات کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تھوڑے سے وائٹ رائس لے لینے ہیں یا پھر آپ نے وائٹ بریڈ لے لینے ہیں اور اس کے اوپر جیم تھوڑا تھوڑا جیم لگا کے آپ نے رات کو جو ہے تقریباً تین سے چار میل یعنی کہ شوٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے تک آپ نے تین سے چار میل لے لینے ہیں میل میں کتنے سلائس ہوں گے آپ دو سلائس لوگے تھوڑا سا اس کے اوپر جیم لگا ہوگے کبھی مایونس لگا لو کبھی جیم لگا لو آپ اس طرح کر کے رات ساری جو ہے وہ اپنا گزارہ کریں گے پھر جیسے آپ نے شوٹ کے لیے جانے لگنا ہے کہ آہاں بھئی اب میرا شوٹ کا ٹائم آگیا ہے میں تیاری ہونے لگئے اس سے پہلے آپ برگر پیزا شوارما شوارما تو نہیں بلکہ اس کی برنڈ بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے بیسٹ ہے کہ آپ برگر یا پیزا آپ کوئی بھی چیز کھا لو اور جب آپ شوٹ کروانے لگو کہ آپ کی پرپریشن ہو گئی ہے اب آپ وام اپ کر رہے ہو تو وام اپ کرتے ہوئے آپ نے کیا یوز کرنا ہے آپ چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں چوکلیٹ نہیں کھاتے تو آپ کھجوریں لے سکتے ہیں کھجوریں جو بالکل نرم والی ہیں تاکہ آپ وہ کھاتے ساتھ ہی آپ کی جو ہے وہ حل ہو جائیں آپ کو چھبانا نہ پڑے چونگ نہ کرنا پڑے اس طرح کی آپ اس کا جو کھجوروں کا جو ہے ڈیٹس کا پیسٹ بھی ملتا ہے ایک آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیورنگ ورکاؤٹ جب آپ وام اپ کر رہے ہو آپ ہنی یعنی کہ شہد براؤن بریڈ یا وائٹ بریڈ بلکہ بیسٹ ہے کہ وائٹ بریڈ لے براؤن بریڈ آپ نے یوز نہیں کرنی بکوز اس میں فائبرز ہوتے ہیں اور ابھی ہمیں جو چاہیے وہ سمپل کاربو آئیڈٹس چاہیے جب آپ یہ ساری چیزیں کر کے دیورنگ ورکاؤٹ جب یہ یوز کریں گے چوکلیٹ وغیر آپ کی بوڈی آپ کھائیں گے اور آپ کی بوڈی میں گلوکوس جائے گا شگرہ کا انٹیک ہوگا اگدم سے بوسٹ لگے گا تو بھائی آپ کی بوڈی میں جو پمپ آئے گا جو انرجیٹک ہوگی آپ کی بوڈی آپ یہ کہتا ہوں کہ دیکھنے کے قابل ہوگی آپ کا شوٹ آپ کا کانٹسٹ بہت ہی زبردست رہے گا یہ تھی ویک ایٹ اور میری فیٹ ٹو فیٹ سیریز ہو گئی ہے کمپلیٹ اگر آپ نے اس کو فالو نہیں کیا اس کی فرسٹ ویڈیو سے لے کے آج تکی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ